السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل حریہ سے ہوں گے آپ میرے چینل پر میری ویڈیوز تو دیکھ رہے ہوں گے کافی عرصہ سے اور آپ کے مائنڈ میں یہ حیال بھی آ رہا ہوگا کہ یار اس کا جو چینل ہے ہیلان ایم ٹی ایم بوکس اس کا مطلب کیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو میرے چینل کا لوگو ہے اس لوگو کا مطلب کیا ہے میرے چینل کا لوگو کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر پیچھے بھی نظر آ رہا ہوگا میرا کیا لوگو ہے اب اس کی ڈیٹیل اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ میرے چینل کا جو نیم ہے ہیلان اس کا مکمل مطلب کیا ہے کیوں اس وجہ سے میں نے اس کا نام ہیلان رکھا وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے ہیلان ایم ٹی ایم بوکس ہیلان کا مطلب ہے گاؤں کا نام ہے میرا جو گاؤں ہے اس کا نام ہیلان ہے ہیلان کی ہسٹری کیا ہے ہیلان نام کیوں پڑا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ آگے ایم ٹی ایم ایم ٹی ایم کا مطلب محمد طیم محمود ہے اور اس کے بعد بوکس ایک ایسا بوکس یا ان کے بوکس میں نے اس لیے رکھا کہ ایک ایسا انفرمیشن بوکس جس کے اندر جتنے بھی اورسیز پاکستانیوں کے سلیوشنز ہیں ان کی جو پرابلمز ہیں ان کے سلیوشن آپ کو ایک پلیٹ فرم سے مل جائیں تو اس وجہ سے ہیلان کا نیم میں اپنے گاؤں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں زیادہ سی بات ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنے گاؤں پہ جہاں پہ وہ پیدا ہوا جہاں پہ وہ پلا بڑا بڑا ہوا اس جگہ سے بہت پیار کرتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے اپنے نام میرے چینل کا نیم بھی اپنے گاؤں سے رکھا اپنے گاؤں کے حساب سے دوسرے نمبر پہ میرے جو چینل کا لوگو ہے وہ بھی آپ اس ٹیم یہاں پہ پیچھے دیکھ رہے ہیں میں اس کا مکمل وزٹ بھی آپ کو کرواتا ہوں اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیلان جو ہے اس کی ہسٹری یعنی کہ سمپل ورز میں یہ ہیلان نام کیوں پڑا دو روایات ہیں ایک روایت کے مطابق اس علاقے کا جو راجہ تھا اس کا نام راجہ ہل تھا جس کی وجہ سے یعنی کہ جس کی مناسبت سے اس گاؤں کا نام یعنی کہ وہ ہلتا ہل سے بنتا بنتا آگے یہ ہیلان ہو گیا اور دوسری روایت جو اس سے تھوڑی سے مضبوط ہے وہ یہ کہ جو مونگ کا مقام ہے منڈی بہاولدین کا یہ گاؤں ہے منڈی بہاولدین کا تحصیل پھالیا میں یہ ہیلان آتا ہے تو منڈی بہاولدین کے ساتھ ایک اور گاؤں ہے جس کا نام ہے مونگ مونگ کے مقام پہ جو سکندری آزم ہے اس کے لڑائی راجہ پورس سے ہوئی وہ لڑائی کرتے کرتے جب اس مقام پہ پہنچے تو جو سکندری آزم ہے اس کی جو وائف ہے اس کی جو بیوی ہے اس کا نام تھا ہیلن تو اس کی اس مقام پہ یعنی کہ یہ ہیلان کے مقام پہ اس کی وفات ہوئی تو اس کی مناسبت سے پھر یہ ہیلن سے یعنی کہ اس کا نام ہیلن تھا تو وہ ہیلن سے پھر بنتا بنتا آگئی یعنی کہ بیسک نام ہیلن ہے تو پھر اس کو چینج کر کے بھی یہ ہے جو ہے یہ ہیلان ہو گیا تو یہ دوسری روایت ہے یہ دوسری روایت جو ہے یہ زیادہ تھوڑی مشہور ہے کہ یہ ہیلن شہزاتی تھی جس کی مناسبت سے ہیلہ نام پڑا اب دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے جو آپ کا پیچھے مقبرہ نظر آ رہی ہے مقبرہ کس کا ہے پہلی بات کہ میں نے کیوں اس کو اپنا لوگو بنایا ہر کوئی کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنی پہچان یعنی کہ ایک لوگو جو ہوتا ہے اس چینل کا یوں کوئی بھی برینڈ ہے اس کا ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے تو میں نے اپنا لوگو جو ہے وہ اپنا جو گاؤں ہے اس کا جو مشہور جگہ ہے اس کی مناسبت سے جو ہے میں نے اپنے چینل کا لوگو بنایا میرے چینل کا نیم آپ کو سمجھ آگئی اب دوسرے نمبر پہ میرے جو چینل کا لوگو ہے وہ یہ پیچھے آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس وجہ سے ہمارا گاؤں بھی کافی زیادہ مشہور ہے یہاں پہ اس مقبرے کا اس مقبرے کی ہسٹری کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں اس علاقے کا جو حکمران تھا جس کا نام راجہ ہیل تھا اس سے سلطنت چھیننے کے لیے مگلیہ حکومت کا جو سپہ سالار تھا جس کا نام تھا راجہ شیح علی بیگ اور راجہ شیح علی بیگ جب اس مقام پہ پہنچے یعنی کہ یہاں پہ آئے جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران وہ شہید ہو گئے تو ان کا یہ جو مقبرہ آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے ان کا مقبرہ ہے اور اس کے اندر ان کی ابھی بھی قبر بھی موجود ہے میں ابھی اندر چل کے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں تو اسی مناسبت سے یہ یعنی کہ یہ مقبرہ ان کا ہے تو مقبرہ کو میں نے لوگو بنایا اپنے چینل کا اور اپنے گاؤں کے نام سے میں نے اپنے چینل کا جو نیم ہے وہ رکھا ابھی اندر چلتے ہیں میں آپ کو یہ وزٹ بھی کرواتا ہوں سارا اور آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی دیکھیں یہ کتنے سال پہلے بنا اور ابھی بھی دیکھیں اس کے مضبوطی اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے جتنی بھی گرمی ہو جائے جتنی بھی گرمی اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بلکل تھنڈک محسوس ہوگی اور بھی کچھ بہت زبردست چیزیں ہیں اس کی چلے میں اب آپ کو اندر سے یہ دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے کیسا ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کو انجھیرہ بولتے ہیں اگر آپ یہاں پہ آکے یعنی کہ ہیلا میں آئے اور آپ بولیں کہ ہم نے مقبرے پہ جانا ہے تو میرے حال میں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا بول رہے ہیں لیکن اگر آپ انجھیرہ بولیں گے تو فوری طور پہ وہ آپ کو یہاں پہ لے کے آ جائیں گے یہاں پہ یہ ہستہ حالی کا شکار تھا بلکل ویران ہو چکا تھا لیکن ابھی ایک کروڑ کی گرانٹ آئی ہے تو یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن کا کام جو ہے یہ ابھی چاڑ رہا ہے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی تاریخ مقامات ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے بلکل ویران ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح اچھا یہاں پہ آپ کوئی کوٹ بڑی زبردس چیزیں بتاؤں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو ایک سامنے سرونگ نظر آ رہی ہے بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہاں سے نیچے سے ایک سرونگ بنی ہوئی ہے جو کہ انڈیا میں دلی میں جاتی ہے کوئی کہتا تھا دلی جاتی ہے کوئی کہتا تھا کہاں پہ جاتا تھا یعنی کہ یہ نیچے سے آگے رسنا تھا لیکن اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے یہ اس طرح کے جتنی بھی ہیں یہ ساری افوائیں ہیں کہ یہاں سے نیچے گوڑوں میں چھپ کے جاتے تھے سرونگیں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے یہاں پہ نیچے ایک بیسمنٹ ہے ایک بیسمنٹ ہے یعنی کہ ایک تیہانہ ہے یہاں پہ ابھی دیکھیں بارش کی وجہ سے مٹی کی وجہ سے یہ رستہ بند ہو گیا ہے بیسکل یہاں پہ نیچے جا کے ایک آگے تیہانہ تھا اس کے اندر یعنی کہ ایک نیچے کمرہ بنا ہوا ہے تو اس کے اندر کیا ہے جو اصل قبر ہے وہ اصل قبر یہاں پہ نیچے ہے آپ نے آپ میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ کراچی گئے ہوں گے قائدی عظم کے مزار پہ تو قائدی عظم کے مزار پہ بھی جو ان کی اصل قبر ہے وہ یہاں اوپر نہیں ہے جہاں پہ یا ان کے سب جاتے ہیں اوپر اصل قبر نہیں ہے قبر ان کی جو اصل ہے وہ نیچے ہے تو بلکل اسے طرح یہاں پہ بھی جو اصل قبر ہے وہ یہاں پہ نیچے ایک بیسمنٹ بنائی گئی تھی یہاں پہ جس کا یہ رستہ تھا یہاں پہ آگے جاتے تھے تو آگے ایک دروازہ تھا میرے حال میں ہمارے گاؤں کے شاید کوئی ایک آدھا بندہ وہاں تک گیا ہو کیونکہ آگے مٹی کی وجہ سے بند بھی ہو چکا تھا دروازہ بھی نہیں کھلتا تھا اور ہترہ بھی تھا کہ کوئی سامپ گرانہ ہو اور یہاں پہ یہ دوسری سائی پہ ایک مسجد تھی جو کہ بلکل آپ کھندر بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ مسجد تھی جو میرے حال میں کسی ٹائم میں بہت زیادہ فیمس اور بہت زیادہ خوبصورت رہی ہوگی اب یہاں پہ باقی اس کا ویو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو میں ابھی اندر لے کے چلتا ہوں اندر بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ سامنے آپ کو انٹیم گرانہ ہوئی لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکل یہ تازی ہی لگی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے تو ابھی ہی یہاں پہ یہ سائیڈوں پہ جو ہے وہ بانڈری بھی بنائی جاری ہے اب ہم یہاں پہ ذرا اوپر چلتے ہیں اور اوپر بھی آپ کو دکھاتا ہوں اندر بھی دکھاتا ہوں اور یہاں پہ اس سائیڈ پہ بھی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے یہ انٹیم وغیرہ لگا رہے ہیں یہاں پہ میرے حال میں پہلے کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن ابھی بارشیں بہت زیادہ ہوئی تو یہاں سے یہ نیچے بیٹھ گیا تھا تو اس لیے دوبارہ جو ہے وہ بنایا تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ہے مقبرہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ قبر ہے لیکن اصل قبر نیچے ہے یہاں پہ یہ اوپر ویسے قبر بنائی ہوئی ہے یہاں پہ آپ نیم بھی جو ہے نام بھی پڑھ سکتے ہیں شیخ علی بیگ ابن حسن علیہان آپ کو لکھا ہوا واضحہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ خوبصورت ویو دیکھیں اب اس کی دیواروں کی چڑائی دیکھیں ایک نارمل دیوار سے تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہے اور ہائٹ چھت کی ہائٹ بھی بہت زیادہ اوپر ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اندر بہت زیادہ تھندک محسوس ہوتی ہے اور یہ ایک ہوادار جگہ ہے یعنی کہ ساری سائڈوں پہ ہوا کی کراسنگ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ بہت ہی تھندک محسوس ہوتی ہے اس کے اوپر جانے کے لیے یہ والا راستہ ہے بہت ہی تنگ سیڈی ہیں بڑی مشکل سے بندہ اوپر جاتا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم اس سے اوپر جاتے ہیں اور میں آپ کو اوپر کا ویو بھی دکھاتا ہوں اوپر سے پہلے پارا گاؤں بھی سارا نظر آتا تھا کیونکہ ہائٹ کافی تھی لیکن ابھی بڑی بڑی بیلڈنگ ہیں بڑے بڑے گھر بن چکے ہیں تو ابھی جو ہے وہ نظر نہیں آتا بسکلی فرائیڈے والے دن اور سنڈے والے دن یہاں پہ کافی لوگ جو ہیں وہ گھومنے کے لیے بھی آتے ہیں الگ الگ دوسرے گاؤں سے بھی آتے ہیں تو یہاں پہ آپ چاروں سائڈوں پہ خوبصورتی چیک کریں ماشاءاللہ سبزہ ہی سبزہ ہے بہت ہی زبردست ویو آتا ہے یہاں پہ اگر آپ چاروں سائڈیں گھوم کے دیکھیں تو بہت ہی زبردست آپ کو اس کا ویو بھی نظر آئے گا اس سے اوپر جو ہے وہ بھی ہم جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا مشکل ہے میں ابھی اس سے اوپر بھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ ابھی ہم اس کے بلکل اوپر آ چکے ہیں یہ دیکھیں بلکل اوپر سے یہ اس طرح ہے بلکل سمپل یعنی یہاں پہ آپ بلکل ٹاپ سے دیکھیں چاروں سائڈوں کا ویو یہاں پہ بلکل سامنے جو آپ کو وہ سیٹی نظر آ رہا ہے وہ ہیلا ہے ہمارا گاؤں ہے ہیلا ہے ابھی تو کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ دیکھیں جس کی چاروں سائڈوں پہ خوبصورتی دیکھیں آپ اب یہاں سے جیسے اوپر آنا بھی کافی زیادہ مشکل ہے اسی طرح یہاں سے نیچے جانا بھی کافی زیادہ مشکل ہے کیونکہ پراپر طریقے سے کوئی سیرین وغیرہ نہیں بنی ہوئی ایسے ہی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پاؤں رکھے پاؤں کو فسا کے نیچے اترنا ہوتا ہے اوپر بھی آنا کافی زیادہ مشکل ہے اگر پاؤں سلپ ہوگا تو آپ نیچے ہی جا کے گریں گے بالکل نیچے تو نہیں گریں گے نیچے والا جو فلور ہے اس کے اوپر گریں گے لیکن ہر گریں گے تو صحیح تو یہاں پہ ابھی میں نیچے اتر جاتا ہوں اور نیچے اتر کے میرے حیال میں آپ کو یہ جگہ کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ وزٹ کرنا جائیں تو آپ یہاں پہ ایک بار ضرور آئیے گا تو یہاں سے اب ہم زیادہ نیچے اتر جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کو کھڑے سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کے اندر پاؤں رکھے بہت زیادہ مشکل سے نیچے اترنا ہوتا ہے یہ ویو ہے اس کا ٹاپ کا اس کے اوپر ہم چڑے ہوئے تھے تو ابھی یہاں سے ہم نیچے اتر گئے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں گر اللہ حافظ